موسیقی 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 بائی پاس کلواری ہوتے ہوئے نہربالہ گن تک بائی پاس کی سانت کا نیرمان کروانے کا کام کیا اس پر ریلوے پر اوپر گامی سیت نہ ہونے کے قرار سمپار کوئی فاٹک بھی نہیں تھا اس پر مانے مکمنتری مہدینے اوٹیٹی سیل مہدینے سنگیان لیتے ہوئے اوپر گامی سیت کا نیرمان ہی ادستر پر چل رہا ہے جام کی اس تحتی سے ایسا نجات دلایا ہے کہ آپ کسی بھی ٹرین کے گزرنے کے سمیں جھارکھنڈی کی کراسنگ پر کھڑے ہو جائیے اور اگر تحصیل سے ادھر اور ادھر کتوالی کے آگے تو اسی پروڑ پر ایم پی پی کے آگے تک جام نہ ملے تو مان لیجیے کہ نجات دلایا ہے مجھا کے چھتر میں ہماری سرکار نے بہت بیعفقت ویمانے پر کام کیا ہے پہلے ہماری بجلی جو تھی وہ رات دن میں سبتہ ہمیں ایک دن رات میں اور ایک دن میں آنے کا کام کرتی تھی آج بجلی نرباد روپ سے گرامیل چھتر سے لے کر سہری چھتروں میں آپ پورتی ہو رہی ہے اس کے کرم میں ہماری سرکار نے جنگنا میں پہلے ایک بیٹو تو اپکیندر کا نیرمان کر آیا اس کے بعد پورا پولا جو ہمارا نگر چھتر میں پڑتا ہے وہاں دوسرا اپکیندر کا نیرمان کر آیا تیسرا جو گورا چھترہ چھتر بارا پڑتا ہے ابھی ہم لوگوں نے پرسوں کے اندر کو نیرمان کر آ کر کے جنتا کو سمرپیت کرنے کا کام کیا ہے سایر میں ایک دو جنگ جرور بنے ہیں لیکن گرامیل علاقوں میں چھتے چھتے بھولی کی جو حالت تھی آپ کسی بھی گاؤں میں جائیے پوچھ لیجئے بجلی کی بیوستہ کی کیا تھی برسات کے سمیہ میں تو چار چار دن چھے چھے دن ہفتے ہفتے بار گاؤں انہیں بھیجنی کر درشن نہیں کیا تو پھر ہاتھی کھڑے کر دے رہیے اس سے کوئی فہادہ نہیں اس کا فہادہ جب جنتا کو ملے تب مانگے بللامپور بہت ہی پچھلا چھتر تھا مانے اتر پردیش کے مکمنتری مہودے نے اس کو سنگیان میں لیتے ہوئے پندیٹ اٹل میخیلی باجبی جو اس دیش کے پردھان منتری رہے ہیں اور جن کو پہلی بار بللامپور کی جنتا نے لوگ سفہ میں بھیجنے کا گھر اپرات کیا تھا سردھی اٹل بیہری باجبی جی کے نام سے کیجی ایوی کے سیڈے لائٹ سینٹر کا نرماند کی ادھستہ پر چل رہا ہے جس کا کاریلہ پر نپے پرچت ہو چکا ہے بہت چل ہی اس کو ہم جنتا کو سمرپیت کرنے والے ہیں سیٹلائی سینٹر کی گھوزڑا ہوئی ہے لیکن نہ تو بھی بیلڈنگ کمپلیٹ ہے نا اس میں کوئی ڈاکٹر ہے نا کوئی گام ہو رہا ہے وہ تو چھوئی ہے جو سہید جلچ کی سالے پچھلے سرکار کے دوران منا تھا اس کا بھی سنچالن سیچار روز سے ہاتھ میں ہو رہا ہے ریڈیولوجسٹ نہیں ہے ایسے پمان سارے جہاں آج اور وہ سب ہونی چاہیے ان کے ٹکنولوجی والے لوگ ہیں جہاں تک رابطی ندی کے تانڈوں کے کارن یہاں کے ادھکان سیتر بہت باڑھ سے پربابیت ہوتے تھے ایسے ان بیبن اصطانوں پر جیسے بیلہا سے چرن گہیا کہ اصطان پر لگ بک چھے کروں روپے کا کائن کرانے کا کام کیا راج بھاٹ کترا پر لگ بک چھے کروں روپے کا کام کرانے کی اکا کام کیا چندہ پور گیب جو ہمارا سریدت گنس تھا وہاں لگ بک چھے کروں روپے کا کام کرا کر کے رابطی ندی کے باڑھ سے لوگوں کی دوسواریوں سے اس کو نجات دلانے کا ہماری سکار نے کیا ہے کچھ کچھ جگہوں پہ پچھلے بار جب باڑھ کی بریشکہ تھیں اس کے بعد تک بندوں کا طورہ بہت نرمان ضرور ہوا ہے لیکن یہ کام بدھائک کا نہیں پساسن کا روٹین کام ہوتا ہے جہاں کہیں بھی بان کرتا ہے اس کی مرمت تو نغتر ہوتی رہتی ہے چاہے جو سرکاروں اس میں کوئی ان کی الگ سے کوئی پہچان ہے بسیشتہ نہیں سچھا کے چھتر میں سچھا کے چھتر میں بھی ہمارا یہ چھتر بہت پچھڑا تھا یہاں کوئی راجگی بالکہ انٹر کالیج راجگی بالکہ مہاویدیا لے اور کوئی ٹیکنیکل کالیج نہ ہونے کے کارڑ یہاں کے لوگوں کو کافی سامنا خودکواریوں کو سامنا کرنا پڑا رہا تھا ہماری سرکار نے گھوکھولپور میں 20 کرون روپے کی لاغت سے پالی ٹیکنیک کے نرمال کا سلانیاز ہو چکا ہے برسات اور کرونا مہاکمانی کے قارن وہ کاری دستر پر نہیں چل پایا اب وہ کار بلکل ہی دستر پر چل رہا ہے گھوکھولپور میں ایک راجگی بالکہ انٹر کالیج کا نرمال چل رہا ہے گھوکھولپور میں ہی راجگی مہلا دگری کالیج کا نرمال چل رہا ہے اور شرید دگن بکاس خن جو ہمارا عد پچھڑا تھا وہاں بھی راجگی بالکہ انٹر کالیج کا نرمال جیگنا تیندوی میں چل رہا ہے جیگری کالیج اور کالیج آگ تک سنچالک نہیں ہے اور رہ گئی بات نرمال شروع ہونے کی تو اس کی پرکریہ تو بہت پہلے بینہ جیگے سمجھنا ہو گئی تھی کیونکہ جمینہ دکرہ دو ہزار سات یا آٹھ موسیقی